سٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے سلیکیٹس اور سلیکیٹس کیا ہوتے ہیں کہ یہ ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کہ سلیسک ایسٹ سے ڈیرائیو ہوتے ہیں ہم ابھی دیکھیں گے کہ سلیسک ایسٹ کیا ہوتا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں صرف یہ کہ یہ ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کہ سلیسک ایسٹ سے ڈیرائیو ہوتے ہیں اور ہم ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو سلیکان اور اکسیجن سے مل کے بنے ہوتے ہیں یا سلیکان سلیکان کے لئے میں ایس آئی لکھوں گا یا پھر کمپلیٹ لکھ لیتا ہوں سلیکان سلیکان اینڈ اکسیجن سلیکان اور اکسیجن کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور کچھ میٹلز بھی ہوتی ہیں کچھ میٹلز بھی ہو سکتی ہیں ایک یا ایک سے زیادہ میٹلز بھی ان میں ہو سکتی ہیں تو سلیکیٹس جو ہیں وہ ہم نے کہا کہ سلیسک ایسٹ کے جو ہے وہ ڈریویٹیو ہیں یا سلیسک ایسٹ سے ڈیرائیو ہیں تو کس طرح سے سلیسک ایسٹ سے ڈیرائیو ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں سلیسک ایسٹ کے لیے میں یہاں پہ فارمولا لکھوں گا ایچ فور ایچ فور ایس آئی او فور ٹھیک ہے جی اس طرح سے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ایچ فور ایس آئی او فور یہ کہا جی یہ سلیسک ایسٹ ہے اور میں اگر لکھوں سلیسک ایسٹ این این اگر یہاں پہ لکھوں اس کا میں سٹرکچر آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے یہ ڈریویٹ ہوتے ہیں سلیسک ایسٹ سے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں سلیکان کے لئے میں ایس آئی لکھوں گا جو اس کی سمبل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ایک اکسیجن یہاں پہ ہوگا ایک اکسیجن یہاں پہ ہوگا اور اسی طرح سے یہاں پہ جو ہے میرے پاس ایک ایچ آ گیا یہاں پہ بھی ایک ایچ آ گیا اسی طرح ادھر بھی ایک ایچ جو ہے وہ بانڈڈ ہے اکسیجن کے ساتھ تو میں یہاں پہ اس کو اس طرح سے لکھ لیتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے یہاں پہ OO لکھنا چاہیئے تھا یہاں پہ بھی مجھے دو اکسیجن اور لکھنا چاہیئے تھے ایک اکسیجن یہاں پہ ایک اکسیجن یہاں پہ اس طرح یہاں پہ ایک ہائیڈروجن یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی یہ سٹرکچر ہے کس کا H4 SiO4 یعنی کہ سیلیسک ایسڈ کا اس میں سے اگر ہم دو ہائیڈروجن اگر ریموو کر دیں اس طرح سے یہاں سے ایک ہائیڈروجن یہاں سے ریموو کیا ایک یہاں سے اگر ہم ریموو کر دیں تو یہاں اس پہ جو ہے نیگٹیو چارج آ جائے گا اس طرح سے ایک چارج یہاں پہ آئے گا ایک یہاں پہ آئے گا اس کو ہم کہیں گے سیلیسک ایسڈ اینائن سیلیسک سیلیسک ایسڈ اینائن این کیوں کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ نیگٹیو چارج ہے نیگٹیو چارج ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اینائن और یہاں پہ اگر اس ایچ کو بھی میں یہاں پہ ریموو کر دوں اس کو اور اس کو تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اگر یہ دونوں ایچ ریموو کر دوں تو میرے پاس آ جائے گا ایس آئی او فور ایس آئی او فور اور یہاں پہ چونکہ ان آکسیجن پہ بھی نیگٹیو چارج آ جائے گا بلکہ اس کو میں یہاں سے آپ کو شو کروا دیتا ہوں اس طرح سے کہ یہاں پہ اب یہ کیا ہو گیا اس پہ بھی نیگٹیو چار جا گیا اس پہ بھی نیگٹیو چار جا گیا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا سیلیکیٹ اینائن فور نیگٹیو چاروں اکسیجن پہ نیگٹیو چار جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے سیلیکیٹ اینائن یا ہم کہیں گے سیلیکیٹ ہم اس کو کیا کہیں گے سیلیکیٹ اینائن یا سیلیکیٹ فور آئین سیلیکیٹ فور آئین فور کے لئے میں اس طرح سے لکھوں گا سیلیکیٹ فور آئین جتنے بھی سیلیکیٹس ہیں ان کی جو بیسک یونٹ ہے ان کی جو بیسک یونٹ ہے وہ کیا ہے سیلیکیٹ ان آئین ہے سیلیکیٹ فور آئین ہے بیسک بیسک یونٹ آف بیسک یونٹ آف سیلیکیٹس سیلیکیٹس یہ اس کی جو ہے وہ بیسک یونٹ ہے اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ سیلیکیٹ این آئین یا سیلیکیٹ آئین جو ہے وہ آپس میں لنک اپ ہوتے ہیں اور ایک لارجر مالیکیول بناتے ہیں یا میکرو مالیکیول بناتے ہیں یا ایک چین سی بناتے ہیں وہ کس طرح سے بناتے ہیں اس کو ابھی ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں اور میں یہاں پہ سکرال کر لیتا ہوں یہاں پہ میں دوبارہ وہ اسٹرکچر ڈرا کروں گا سلیسیک ایسٹ کا یہاں پہ میرے پاس ہوگا جی سیلیکان ہے سیلیکان اس کو میں تھوڑا بڑھا کر کے لکھ لوں یہاں پہ ایس آئی سیلیکان ہے ٹھیک ہے جی چار بانڈ بنائے گا اکسیجن کے ساتھ اس طرح سے اس طرح سے اور اس طرح سے یہاں پہ ایک ایچ ہوگا اس کے ساتھ اسی طرح یہاں پہ بھی ایک ایچ ہوگا یہاں پہ بھی ایک ایچ ہو سکتا ہے مگر یہاں پہ اس ایچ کو ہم نہیں لکھیں گے یہاں پہ نیگٹیو چار اسی طرح یہاں پہ بھی نیگٹیو چار تو یہ کیا ہو گیا سلیسیک ایسرڈ اینائن ہے ہمارے پاس اب ہوگا کیا ایک اور ہمارے پاس سلیسیک ایسرڈ اینائن ہے اس کو میں یہاں سے ہی کاپی کر لیتا ہوں پہلے تو اس کو میں تھوڑا موو کر لیتا ہوں اس طرف یہ کیا ہے یہ اس طرح سے سلیسیک ایسرڈ اینائن ہے اس کو میں ادھر لکھ لیتا ہوں سلیسیک ایسرڈ اینائن سلیسیک ایسرڈ اینائن ہے یہاں پہ یہ بھی کیا ہے سلیسیک ایسرڈ اینائن ہے ہوگا کیا کہ یہاں سے وارٹر ریموو ہوگا یعنی کنڈنسیشن ہوگی اس کی وارٹر ریموو ہوگا اور یہ آپس میں دو سمالر جو یونٹس ہیں کمبائن ہو جائیں گی اور ایک لارجر مالیکیول بنائیں گے اسی ویسے ہم اس کو کہتے ہیں کہ میکرو مالیکیول ہے سلیکیٹس کیا ہیں یہ میکرو مالیکیولز ہوتے ہیں نیٹورک لائک سٹرکچر ہوتا ہے جس میں اکسیجن ایٹم اس پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ آپس میں کمبائن ہو رہے ہیں یہ ہے ہمارے پاس سلیکان یہ اکسیجن یہاں پہ یہ آگیا اکسیجن اسی طرح سے یہاں پہ پھر آگیا ہمارے پاس سلیکان یہ والا اور اسی طرح ہم لکھ لیں گے اکسیجن ایٹم او اور یہاں پہ ایچ اسی طرح یہاں پہ او اور یہاں پہ آ جائے گا ایچ او نیگٹیو یہاں پہ بھی نیگٹیو یہاں پہ بھی نیگٹیو اکسیجن پہ نیگٹیو ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے نیگٹیو ٹو چارج ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک الیکٹران اکسیجن سلیکان کے ساتھ شیئر کرے گا باقی ایک جو بچ جائے گا اس کی وجہ سے اس پہ نیگٹیو چارج ہوگا یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی سیلیسک ایسیڈ اینائن یا ہم اس کو یہ کہیں گے ڈائی سیلیکیٹ اینائن ڈائی سیلیکیٹ اینائن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو لکھتا ہوں ڈائی سیلیکیٹ ڈائی سیلیکیٹ اینائن اینائن کیوں کامنے کے نیگٹیو چارج اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں سے اگر میں ایچ بھی ریموو کرلوں تو یہ بیسیک یونٹ آ جاتی ہے سیلیکیٹ اینائن کی جس کی ہم اوپر بات کر چکے ہیں یعنی س آئی او فور اور پھر فور نیگٹیو آئین یہ بیسیک یونٹ آ جاتی ہے سیلیکیٹ فور اینائن کی جو کہ بیسیک یونٹ ہے سیلیکیٹ کی یہاں پہ پھر میٹل کے آئین ہوں گے وہ بھی ہوں گے جیسے یہاں پہ میگنیشیم ہے میگنیشیم ہو سکتا ہے ایم جی پازیٹیو ٹھیک ہے ٹو پازیٹیو ٹھیک ہے وہ اس اکسیجن پہ جو نیگٹیو چارج ہے اس کو بیلنس کرے گا اسی طرح یہاں پہ جو ہے میگنیشیم ٹو پازیٹیو جو ہے یہ اس طرح سے نیٹورک لائک سٹرکچر بنا دے گا ٹھیک ہے جی یعنی جس میں میگنیشیم یا کوئی بھی میٹل کے آئین جیسے پوٹیشیم سوڈیم جو بھی ہے وہ اس میں ایمبیڈیڈ ہوں گے اس کے اندر موجود ہوں گے اس سٹرکچر کے اور یہ سٹرکچر جو ہے یہ بنتا جائے گا چین سٹرکچر بنتی جائے گی اسی لئے ہم اس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ جو ہے یہ ایک میکرو مالیکیول ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں کچھ سلیکیٹ اینائن کی اور اس میں ہم بات کریں گے اولیوین کی اولیوین جو ہے ہم بات کریں گے اولیوین بھی جو ہے کیا یہ ایک منرل ہے سلیکیٹ منرل ہے منرل ہم کہتے ہیں ان آرگینک نیچرل نیچرلی اکرنگ سبسٹنسز جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں منرل اور اس میں اب اولیوین کی اگر ہم بات کریں تو اولیوین جو ہے اس کا میں یہاں پہ فرمولا آپ کو دیکھا دوں اس میں میگنیشن بھی ہو سکتا ہے آئرن بھی اسی طرح میں یہاں پہ ٹو لگا دوں گا ایس آئی او فور ایس آئی او فور یہ کیا ہے اس کا کیمیکل فرمولا ہے اور ہم نے بات کی کہ یہاں پہ اوپر بات کی کہ اس طرح سے جو ہے اس کا ایک سیلیکیٹ کا سٹرکچر ہوتا ہے ایک نیٹ ورک لائک سٹرکچر ہوتا ہے اور بھی بہت سی ایگزمپلز ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں اس بسٹاس ہے ہمارے پاس اس بسٹاس کیا ہے یہ بھی سیلیکیٹ ہے ٹھیک ہے سیلیکیٹ کی ایک ایک ایگزمپل ہے اور اس کا ہمارے پاس جو کیمیکل فرمولا آ جاتا ہے وہ کیا ہے یہ کیلشم میگنیشن سیلیکیٹ ہوتا ہے یعنی کیلشم میگنیشن سیلیکیٹ ایس آئی ایس آئی او تھری ایس آئی او تھری اور یوں ہم لکھ لیں گے فور یہ کیا ہے یہ بھی کیا سیلیکیٹ ہے اسی طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹاک ٹی اے ال سی ٹاک اور سوپ سٹون ہم اسے کہتے ہیں ٹاک اور سوپ سٹون ایس او اے پی سوپ سٹون اس کا کیمیکل فرمولہ کیا ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں اسی طرح سے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا یہ اس کا فرمولہ آ گیا ایم جی تھری ایج ٹو ایس آئی او تھری اور یہاں پہ جو ہے ہم لکھ لیں گے یہاں پہ 4 لکھ لیں گے 4 اسی طرح اور بھی بہت سی اگزمپلز ہیں اس میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے میکا آ جاتا ہے میکا کیولین کیولین یہ سب کے سب جو ہیں کیا ہیں یہ سلیکیٹس ہیں فیلڈ سپر فیلڈ سپر یہ کیا ہیں یہ سلیکیٹس ہیں اس طرح آج ہم نے پڑھا کہ سلیکیٹس کیا ہوتے ہیں